بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ گیلان میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو اس عمر کے بچوں کا رجحان عموماً کھیل کوت کی طرف ہو جاتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ عبدالقادر کسی عام بچے کا نام نہیں کیونکہ انہیں تو آگے چل کر مقام ولایت کبرہ سے نوازا جانا تھا لہذا آپ پر بچپن سے ہی حفاظتِ الہی کا پہرہ تھا آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا مجھے غیب سے ندا آتی اے برکت والے میری طرف آ تو یہ آواز سن کر میں اپنی والدہ کی آغوش میں پناہ لیتا اور آج بھی خلوت میں وہ آواز سنتا ہوں پچپن میں آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے کسی نے ایک بار آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا کب علم ہوا تو آپ نے فرمایا اس وقت جب میں دس سال کا تھا گھر سے جب مدرسے کے لیے روانہ ہوتا تو مجھے غیر مرئی مخلوق دکھائی دیتی جو میرے ارد گرد چل رہے ہیں جب میں مدرسے پہنچتا تو مخلوق بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو اسی طرح ناظرین ایک بار شیخ محمد بن قائد وانی بیان کرتے ہیں میں نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے آپ نے جوابن ارشاد فرمایا سچائی پر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا حتی کہ اس وقت بھی نہیں جب میں بہت چھوٹا تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا سیدنا شایخ عبدالقادر جلانی قدس سرہ الربانی کے والدین علم و معرفت کے آفتاب و ماہتاب تھے آپ کی سب سے پہلی درزگاہ آپ کا اپنا گھر تھا جہاں آپ کو ابتدا ہی میں تقوی اور طہارت کی ایسی تعلیم و تربیت ملی جس کی بدولت آپ کی شخصیت میں کمال کا نکھار پیدا ہوتا چلا گیا اور آپ نے قرآن کریم اپنے والدین گرامی سے ہی حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ناظرین اکرام شایخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے لہٰذا آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بھی غیر معمولی نویت کے تھے حضرت شایخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں میں نا عمر تھا نازل حج تھی میں بستی سے باہر نکلا اور ایک گائے کے پیچھے پیچھے چل دیا گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے عبدالقادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں میں گھبرا کر گھر آ گیا اور مکان کی چھت پر چڑ گیا اچانک میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے گئے میں نے دیکھا حجاج میدان عرفات میں جمع ہیں یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرے دل میں حصول علم کا شوق پیدا ہو گیا اس واقعے کے بعد میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی مجھے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کیجئے کیونکہ میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور علماء مشایخ کی زیارت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہوں والدہ کو یہ جذبہ صادق دیکھ کر حیرت ہوئی اور انہوں نے اپنے ہونہار فرزند سے اس خواہش کی وجہ دریافت کی تو حضرت شایخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جوابا آپ کے ساتھ رونما ہونے والے تمام واقعات اپنی والدہ ماجدہ کے گوش گزار کر دیئے یہ واقعات سن کر آپ کی والدہ ماجدہ عشق بار ہو گئی اور اپنے شوہر نامدار کے چھوڑے ہوئے ورسے اسی دینار میں سے چالیس دینار آپ کے حوالے کرتے ہوئے آپ کی صدری میں سی دی اور چالیس دینار آپ کے بھائی کے لیے چھوڑ دی پھر آپ کی والدہ نے آپ سے اہد لیا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی سچ کا ساتھ مت چھوڑنا جب شایخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ سے جدا ہونے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ سے کچھ اس طرح اپنی شفقت کا اظہار فرمایا بیٹے جا میں تجھے اللہ رب العزت کے سپورت کرتی ہوں قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی پھر راستے میں ڈاکوں والا واقعہ پیش آیا جسے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں کل تمہید کے زمن میں بیان کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کی والدہ اکثر آپ کے لیے نقدی کی صورت میں معقول رقم آپ کے لیے روانہ فرمایا کرتی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی چار سو اٹھاسی ہیجری بمطابق دس سو پچیانوے عیسوی میں اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد پہنچے شہر بغداد اس زمانے میں عباسی خلافہ کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز تھا یہاں پہنچ کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے بغداد کے مشہور و معروف مدرسائے نظامیہ میں داخلہ لیا اس زمانے میں اگر دنیا کی سب سے معروف ترین کوئی درسگاہ تھی تو وہ یہی مدرسائے نظامیہ تھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے بیان کے مطابق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے مدرسائے نظامیہ میں سات سال تعلیم حاصل کی مگر یہ سات سال صرف نظامیہ کی مدت ہے جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے تعلیم کی ابتداء دس سال کی عمر سے کی ہو تو آپ کا کل تعلیمی زمانہ سولہ سال بنتا ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نے دینیات کے علومِ عالیہ حاصل کیے سب سے پہلے قرآن کی طرف متوجہ ہوئے اور تجوید و قرآت پڑھی پھر اس کے بعد آپ نے علمِ تفسیر پڑھا اور پھر اس کے بعد آپ نے فقہ اصولِ فقہ حدیث اصولِ حدیث اور دیگر علوم پر مہارت حاصل کی یہاں تک کہ آپ اپنے اہد کے تمام علماء پر اس طرح فائق ہو گئے جیسے چودوی کا چاند ستاروں کی جھرمت میں ہوتا ہے جن نابغہ روزگار اسادزہ سے آپ نے مختلف علوم حاصل کیے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے غوث العظم کے اسادزہ اکرام علمِ فقہ آپ نے چار اسادزہ اکرام سے حاصل کیا ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی ابو الخطاب حنبلی ابو الحسن محمد بن قاضی ابو علا حنبلی اور قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی حنبلی علمِ حدیث میں ابو غالب محمد بن حسن باقلانی ابو سعید محمد بن عبدالکریم ابو بکر احمد بن مظفر اور ابو جعفر بن احمد بن الحسین القاری السراج آپ کے اسادزہ اکرامی ہیں علم العدب آپ نے ابو زکریہ یحیٰ بن علی تبریزی سے حاصل کیا اور سلوک و معرفت میں حضرت ابو الخیر حمد بن مسلم قاضی ابو سعید مبارک مخزومی سے آپ نے شرف فیض حاصل کیا اور یاد رہے کہ حضرت قاضی ابو سعید مخزومی نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا تھا اور قاضی ابو سعید مخزومی نے استاد ہونے کے باوجود آپ کو زبردست خراج تحسین ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا عبدالقادر جیلی نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا اور میں نے ان سے خرقہ خلافت پہنا ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے برکت حاصل کی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی مدرسے کے اوقات کے علاوہ دو مقامات ایسے تھے جہاں آپ اپنے اسباق یاد کیا کرتے تھے کبھی آپ شہر سے باہر جنگل تشریف لے جاتے اور کبھی اپنا سبق یاد کرنے کے لیے آپ بغداد کے ایک بیرونی محلہ قطع شرقیہ میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ایک مسجد میں اسباق یاد کیا کرتے تھے اور محلے کی اس مسجد میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ محلہ قطع شرقیہ مدینہ مرورہ کی جانب تھا اس لیے حضرت کو اس محلے میں اس قدر کشش محسوس ہوا کرتی تھی طائبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اس طرح حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چار سو پچیانوے ہجری میں پچیس سال کی عمر میں علوم ظاہری پر دسترس حاصل کر لی تھی ناظرین اکرام تذکار غوثیہ روحانی اور عرفانی بیان کا پروگرام سیرت غوث آزم جاری ہے کل انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے جب تک کے لیے اپنے میزبان کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ علیہ میں سے ایک منتخب خطبہ پیش خدمت ہے خطبہ غوث العظم جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا قیامت کے دن آگ اسے عدب سکھائے گی وہ حقیقت بے دینی ہے جس کے لیے شریعت گواہی نہ دے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ایک ہاتھ میں آپ کی شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں تھامتا تو اس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی تم اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک کر لو جو مکمل طور پر آپ کا پیروکار ہے اسی کی نسبت ٹھیک اور درست ہے جب تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کرو گے تو کل بروز قیامت تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گے ان کی صحبت میں ہو گے اسی کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ سے رخصت ہوتا ہے کل انشاءاللہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اسی حسین تذکرے کے ساتھ پروگرام سیرت غوث آزم میں ہو رہی ہے ٹھیک اسی وقت آپ سے ملاقات تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ